اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے ایک بڑی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کیا مدد کرنے والے بھی مجرم ہیں پریٹی پٹیر ہینلی گریم گرنٹس کے حق میں ایک بڑی نیوز پریٹی پٹیر مدد کرنا کون سا جرم ہے کیا انگلیس چینل عبور کرنا بھی جرم ہے دوستو بڑی نیوز آ چکی ہے اس نیوز کا لنک ڈسکریشن سے بھی مل جائے گا وہاں سے بھی ریٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سے گزارش کریں گے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکر کریں ویڈیو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں دوستو ایک رپورٹ میں بتا جا رہا ہے کہ پریٹی پٹیر کے جرمانے کے بعد کون سے معجرین برطانیہ کے لئے مشرعہ لے کر جائیں گے محلق سرحدوں سے متعلق پناہ غزینہ اور ان کی مدد کرنے والا ہر شخص سے مجرگ منا دیتا ہے مرنے سے پہلے میں نے گوھر کیا کہ ڈوبنا کیسا محسوس ہوتا ہے لہٰذا یہ کہ گولی مار کے پتہ لگانا کیسا ہے رپورٹ میں بتا جا رہا ہے کہ بسار رہے دوہ در چھے میں اغوانستان کے اگدائی گاؤں کا ایک بارہ سالہ لڑکا تھا جیسے تلبان اور امریکہ فوج کے مہبینہ فائرنگ کا تبادل ہوا تھا امریکی فوجوں کے ذریعے ان کے والد کی گولی مار دی جانے کے بعد ان کے اور اس کی والدہ نے ایک اسمگرر کو ادائیگی کی تاکہ وہ گولی اور اس کے بھائی ایک کو یورپ میں لے جائے اور ایک حفاظت کے طور پر بارہ دار میڈ دور یعنی سفر کی شروعات کی جو پسرالے کو ایران کی قید سے لے کر برگاریہ میں چلتی ٹرین سے پھینک دیا جاتا ہے اور ترکی سے جنان جانے والی ایک بھیڑ بری کشتی پر موت کی نظر ہوتا ہے اور بتا جا رہا ہے کہ اس بندے کو برطانیہ سمگر کرنے سے پہلے وہ زندہ بچ گیا اور کیلس کے جنگر کے مہاجر کیمپ تاک یورپ کے راستے میں داخل ہو گیا پانچ سال بعد ایک اور تقریف تھے اور بعد ذنی سفر کے بعد اس بار برطانیہ کی سیاسی پناہ اور نگداش کے نظاموں کے ذریعے پاسرالے کو آخر میں رہنے کا حق مل گیا اور اس کے فوراں بعد افراغت کا ایک حقیقی لمحات ہے اور اسے اولمپک مشہول کے لندن دوزر بارے کے کھیلوں کو سفر پر لے جانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے پاسرالے کے لکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے زیادہ یہ کتاب ایمان امید اور امید پرستی کے بارے میں ہے احسان محبت انسانیت اور بھائی چاری کی کہانی میں ہے پاسرالے کی کہانی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب مہام سیکریپٹی پریئر کی امیگریشن تابطنی تجویز پڑھ رہا تھا اور قومیت اور سعدوں پر حفاظت کے نظام کی جانے اضافہ اور سیاسی پناہ کی ضروران مندہ افراد کی حمایت کرنے کی کوشش پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ دوزارشے میں نافذ العمل ہوا ہے اور پار سالے کبھی بھی اولمپک مشہول بدران نہ ہوتے جس وقت اس نے بردانیہ میں قدم رکھا وہ کسی مجرمانہ جرم کو مرکتے بہتا تو اسے بند کر دیے جاتا اور ممکنہ طور پر اس سے واپس حوانے پسان بھیے جاتا دوستو اس تحریر سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاس رالے جو ہیں ایک غیر قانونی طریقے سے تو آئے تھے لیکن انہوں نے ایسے قانون بنا لیے تھے ایسے اختیار کر لیے تھے اتنی تکلیفوں کے بعد کہ آخر انہیں برطانیہ نے اولمپنگ میں بھی حصہ لیا تو آخر ان کی مدد کرنا اب کون سو جرمیت اس لیے یہ اشارہ ان لیگل ایمگرینٹس کی طرف ہی جاتا ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں اور اگر وہ آ ہی جاتے ہیں اگر ان کی مدد کر دی جائے اگر ان کو لیگل کر دی جائے ان کے تمام ترقبائی زوابط قورے کر دی جائے تو وہ ایک اچھے ثابت ہو سکتے ہیں دوستو اس نیوز کو پڑھنے کے لیے آپ کو لنک ڈسکریشن میں دے رہے ہیں آپ اس تحریر کو عام سے اس کون سے پڑھیں بہت ہی زبدست قسم کی تحریر ہے آپ کی آنکھیں کھول دینے والی تحریر ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے شکریہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سٹھکائی کے ویڈیو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس اپنے ایک ساتھ تب تک کتنی دعا میں یاد رکھیں اپنا اپنے بیارہ کو بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ